اسلام علیکم میرا نام محمد خلیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ٹی ایج فائیو دیرو ون اسینمنٹ نمبر ٹو فال ٹو تھوزنٹ ونٹی ٹو کو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا آئیڈیا سلوشن دوں گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اگر سلوشن کے اندر کو مسٹیک ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر لادمی بتانا ہے اگر آپ کو پیڈ سلوشن چاہیے تو آپ مجھے اس نمبر میں واتس اپ کر سکتے ہیں اس کے ٹوٹل ماسٹ ٹین ہے اور اس کی ڈیو ڈیٹ نائنٹین ڈیسمبر ٹو تھوزنٹ ونٹی ٹو ہے اس کی کچھ ایمپورٹن اسٹیکشن ہے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں یہ آپ کی اسینمنٹ جو ہے لیکچر نمبر فورٹین ٹو نائنٹین تک ہے ان لیکچر کے اوپر آپ کو گھوٹ کمارڈ ہونی چاہیے آپ نے اپنی اسینمنٹ کو پراپر ایلم ایس کے تھوڑی سامیٹ کروانا ہے ایمیل وغیرہ آپ کریں گے تو وہ اکسیپٹیبل نہیں ہوگی آپ نے اسینمنٹ سلوشن کے اوپر اپنی ویڈیو آئی ڈی کو منشن کرنا ہے اور آپ کے اسینمنٹ کا بیک گرونڈ جو ہے وہ کلر فول نہیں ہونا چاہیے آپ اسینمنٹ بنانے کے لیے میچ ٹیپ ایکویجن اڈیٹر یا پھر ایم ایس وارڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے اگر آپ کسی سٹوڈنٹ سے لے کر کاپی کریں گے پیسٹ کریں گے تو آپ کو زیرو مارکس دیے جائیں گے انہوں نے ایک ایمپورٹنٹ بات یہ بھی کیا ہے آپ نے اپنی اسینمنٹ کو وارڈ فارمنٹ کے اندر سامیٹ کروانا ہے اگر ادر فارم میں سامیٹ کروانا ہے جیسے سکین ہو گیا ایمیج یا پی ڈی ای فارم میں تو وہ آپ کے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو زیرو مارکس دیے جائیں گے اس کے اندر ایک کوسٹن ہے کنسیٹر دا میٹریکس اس نے ہمیں یہ میٹریکس دیا گیا ہے دیا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے دو چیزیں فائنڈ اٹ کرنی ہے پوائنٹ نمبر ون پہ ہے فائنڈ تیٹرمنٹ آف تا گیون میٹریکس اے using both raw reduction and co-factor expansion ٹھیک ہے اس میٹریکس کو ہم نے پوائنٹ نمبر ون کے لیے raw reduction اور co-factor expansion کی مدد سے سالو کرنا ہے نمبر ٹو پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ چیک تاویدر آدھ the matrix is strictly diagonally dominant آر ناٹ ٹھیک ہے یہ چیز بھی ہم نے اس کے اندر فائنڈ اٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں co-factor expansion کی اس کو سمجھتے ہیں suppose کریں کہ ہمارے پاس ایک matrix a ہے n by n matrix ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو entry ہیں a i j ہے اور far جو ہمارے پاس i اور j ہیں وہ کس کے equal ہیں one two three so on n تک تو اس کے لیے ہم جو determine and fan out کرتے ہیں تو پھر ہم لگاتے ہیں determine and of a is equal to ہو جائے گا submission j is equal to one two n a i j c i j یہ جو submission فارم ہے یہ ہمارے پاس اس کے equal آ جاتی ہے a i one c i one plus a i two c i two plus so on plus a i n c i n کی equal ہو جاتی ہے یہ جو ہمارے پاس چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں this is called co-factor expansion along the eth row ٹھیک ہے اور اسی طرح determinant of a is equal to ہو جائے گا submission i is equal to one two n a i j c i j is equal to a one j c one j plus a j two سوری یہاں پہ آنا ہے ہمارے پاس a two j اور c two j plus so on plus a n j plus c n j ٹھیک ہے اور یہ جو چیز ہمارے پاس یہ کس کے equal کہلاتی ہے this is called the expansion along the jth column اور اس کو پھر ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ determinant of a is equal to submission i is equal to one two n a i one c i one is equal to a one one c one one plus a two one c two one plus so on a n one c n one ٹھیک ہے is equal to ہو جائے گا a one one determinant of a one one minus a two one determinant of a two one plus یہ جہاں پہ پہلے positive ہے پھر negative آئے گا پھر positive پھر negative so on اسی طرح ہم نے اس کو آگے perform کروانا ہے تو اب given matrix کے بارے میں discuss کرتے ہیں یہ ہمیں matrix دیا گیا اس کے اندر ہم نے find out کرنا تھا co factor expansion کی مددہ سے اور road reduction کی مددہ سے تو سب سے پہلے co factor expansion ہے اس کی مددہ سے اس کو solve کرتے ہیں تو اس کو ہم determinant form میں اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ determinant of four by four matrix of first column ٹھیک ہے اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں co factor expansion find out کرتے ہیں first column کی بددہ سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پھر آ جائے گا اس کا جو پہلے element first column آ جائے گا according to اس کی جو co factor expansion کی definition اس کے اندر منس one کی power i plus j ہوتا ہے تو اس من کے جہاں پر ہمارے پاس first column ہے first row ہے تو منس one کی power one plus one ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہم نے first column لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کون سی رو لیا ہے first row لی ہے تو یہ first column اور first row کو ہم نکیہ کر دینا سکپ کر دینا تو ہمارے پاس آ جائے گا one two zero minus three minus three zero five four one ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگلا جو ہمارے پاس ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں first column کے لیے اس کو expand کر رہے ہیں تو پاس کیا ہو جائے گا یہ zero ہو جائے گا it means کہ ہمارے پاس second row skip کر گے اور first column skip کر گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا five four one اور اس طرح minus three minus three zero اور یہ پر آ جائے گا ہمارے پاس five four one آ جائے گا اس کو کریکٹ کر لیتے five four one آ جائے گا ٹھیک ہے پلاس پھر آگلا ہمارے پاس جو first column کا third element ہے وہ six ہے six آ جائے گا minus one according to definition co factor expansion اب ہم چلے گئے third row میں اور ہمارے پاس کون سا first column ہے تو یہ ہو جائے minus one three plus one اب third row میں آئے تو یہ third row کو skip کریں گے اور first column کو skip کریں گے تو ہمارے پاس five four one one two zero ٹھیک ہے اور کیا بچ جائے گا five four one plus اب یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا three چونکہ ہم first column کے جو fourth element اس کی طرف آگئے اور اس row کو skip کر دیں گے fourth row اور first column کو تو ہمارے پاس entries کیا بچ جائیں گے five four one one two zero minus three minus three zero ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائیں گے اگلے step پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی power کیا ہے one plus one two ہو جائے گی اور اس کی power three ہو جائے گے منس one کی اور اسی طرح یہ تو سارا کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اس کی power even بن گئی تھی تو positive ہو جائے گا positive یہ six آ جائے گا ملٹی پلئی کریں گے ون سے اور یہ آگیا اس کے ساتھ جہاں پہ آ جائیں تو اس کی power جو منس one کی power آٹ ہے تو نیگٹیو ہمیں دے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ determinant فارم آ جائے گی اب اس کو ہم سالوٹ کرتے ہیں یہ جہاں پہ ہمارے پاس یہ منس one ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ اگلا یہاں پہ zero اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ six ملٹی پلئی ہوگا ون سے تو six آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس three by three determinant ہے اس کو negative ہے positive minus کا three آ جائے گا اس کو name دے دیتے ہیں equation one کا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں three by three matrix کے لیٰہ سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین determinant ہیں ٹھیک ہے ان کو آگے ہم اس column کے لیٰ اس کو expand کرتے ہیں تو اب یہاں پر اس کی جو پہلی entry ہے تو پہلا column اور پہلی row کو ہم skip کریں گے تو minus three multiply ہوگا one سے minus three آ جائے گا four multiply ہوگا zero سے تو minus کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اگلے step پہ ہمارے پاس پوزیٹیو ہو جائے گا اب اس کو بھی ہم first column کے لیٰ اس expand کر رہے ہیں ٹھیک ہے minus three لے لیا تو یہ first column skip کریں اور second row کو skip کریں تو ہمارے پاس two کو multiply کریں گے one سے two آ جائے گا اور four کو multiply کریں گے zero سے تو کیا آ جائے گا zero آ جائے گا اب first column کا جو ہمارے پاس third element ہے اس کو لیں گے five تو third row skip کریں گے تو two کو multiply کریں zero سے تو کیا آ جائے گا zero آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس minus three بچے گا اور ہمیں ملے گا positive six plus zero is equal two ہمیں کیا مل جاتا ہے three مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس determinant کو لیتے ہیں تو اس کو بھی ایسے first column کے لیے expand کریں گے five bear لکھیں گے پھر first column اور first row کو skip کریں two multiply ہوگا one سے ٹھیک ہے اور four multiply ہوگا zero سے اسی طرح آگے ہمارے پاس minus one آیا جائے گا اور second row کو skip کر دیں اور first column کو four multiply ہوگا one سے اور اسی طرح four multiply ہوگا one سے ٹھیک ہے پھر five لے لیں گے positive چونکہ پہلا positive پھر negative پھر positive پھر negative ٹھیک ہے تو جب five کو لیں گے third row skip کریں گے اور first column کو skip کریں گے four multiply ہوگا zero سے تو کیا آجائے گا zero two multiply ہوگا کیسے one سے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا منس two آجائے گا تو یہ ten یہ جہاں پہ ہمارے پاس zero بات جائے گا اور یہ negative ten is equal to کیا آجائے گا zero آجائے گا اب یہ جو ہمارے پاس terminanٹ کریں گے two multiply ہوگا zero سے zero three minus three multiply zero سے zero پھر negative one آئے گا پھر اسی طرح second row کو skip کریں گے first column four multiply ہوگا zero سے minus three multiply ہوگا one سے تو ہمارے پاس negative negative کیا ہو جائے گا یہاں positive آجائے گا پھر minus three ہے چونکہ یہاں positive one first column کو two multiply ہوگا zero سے zero آجائے گا اور two یہاں پر ہمارے پاس کیا آجائے گا zero minus two ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answer کیا آجاتا ہے three آجاتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس answer آئے ہیں یہ سارے کے سارے ان determinants کی اس کو اس equation کے اندر put کر دیتے ہیں put ٹھیک save by using both row reduction تو یہاں پر بہت مطلب row reduction کے مدد سے ہم نے اس کو آگے سار وڈ کرنا ہے اب ہم کوشش کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو rows ہیں one two three four تک ہیں اب کسی ایک rows کو entries جو ہے نا ایٹ لیست three entries کو اگر ہم zero بنا لیں تو پھر یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کو سال کرنا آسان ہو جائے گا رو reduction کرنا آسان ہو جائے گا تو اگر میں r four میں منس کر دیتا ہوں ر one کو تو ہمارے پاس r four کیا جاتی ہے four zero 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 ٹھیک ہے اب اس کو expand کرنا کیا آسان ہو گیا اب اگر ہم اس کو row کے لیاس expand کر سکتے ہیں اگر میں اس کو c four کے لیاس سے کالم four کے لیاس expand کر ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی تو determinant five is equal to one جہاں برپیز لی one ہے regarding to formula اس کی definition کے مطابق minus one کی power چونکہ اب ہم fast row میں اور ہمارے پاس column کون سا ہے four ہو جائے گا اور یہ four column skip کریں گے تو ہمارے پاس کیا بات جائے گا zero one two six minus three minus three four zero zero ٹھیک ہے اب جب اسی طرح ہم لیں گے بہرے یہاں پر ہم نے one لیا تھا پھر zero لیں گے zero کے لیا سے بھی ایسا کریں گے تو یہ ساری کی ساری پھر نیچے کیا جائیں گے zero zero آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس determinant of a is equal to ہو جائے گا minus one تو یہ ہمارے پاس اس کی power جو بنے گی نا odd بنے گی تو منس one نہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو آگے فرد solve out کریں گے اس کو آپ expand کر سکتے ہم کسی اب میں اگر اس کو r3 کے لیے سے expand کروں کیونکہ اس کی دو entries ڈوین وہ zero zero ہے تو اس کو expand کرنا easy ہے تو اس کو میں r3 کے لیے سے expand کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کا answer مصر آجاتا ہے منس 12 آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس question کو ہم نے row reduction اور coefficient of expansion کے لیے سے solve out کیا ہے اگلے point کے اندر جو ہم سے چیز پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ whether of matrix is strictly diagonally dominant or not اب یہ جو ہم matrix دیا گیا تھا اس کا ہم نے کیا کرنا منس 1 منس 3 1 ٹھیک ہے ان کو ہم absolute بنائیں گے اور جو off diagonally ہیں اگر وہ اس کے less than آجاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی absolute بنائیں گے جو off diagonally ہیں اگر وہ less than آجاتے تو وہ step diagonally ہوگا اگر نہیں آتے تو وہ نہیں ہوگا اب یہاں پر ہمارے پاس diagonally فارم میں پہلا elements minus 1 کا 1 تھا اس کو absolute بنائیں گے آیا کہ یہ greater than آتا ہے باقی جو off diagonal ہیں 5 پلاس 4 absolute plus 1 اگر ان کو کریں تو یہ ہمارے پاس 10 بن جاتے ہیں جو کہ minus 1 ہے اس کو absolute بنائیں تو positive 1 آجاتا ہے جو less than 10 سے ٹھیک ہے اس طرح اس matrix کا جو ہمارے پاس اگلا elements ہے وہ 1 ہے تو 1 کو absolute بنائیں گے اس کو رکھیں گے greater than باقی جو ہمارے پاس 0 ہے 2 ہے اور 0 ہے ان کو absolute بنائیں گے تو ان کو absolute بنانے کے بعد پھر بھی ہمارے پاس جو elements ہے وہ ان سے less than آرہ ہے اس طرح بنائیں گے اور باقی ہمارے پاس half diagonally جو ہیں وہ 6 ہے منس 3 ہے اور 0 ہے ان کا absolute لیں گے تو ان کا absolute لینے کے بعد یہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے یہ 3 آ جاتا ہے اس کو absolute بنائیں گے تو یہ positive 3 آ جائے جو کہ half diagonally سے less than ہے ٹھیک ہے اس طرح اگلا ہمارے پاس diagonally elements ہے وہ 1 ہے اس کا absolute بنائیں گے اور اس کے half diagonally elements ہیں 3 5 4 ہے ٹھیک ہے ان کا absolute لیں گے ان کا sum کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر کیا آ جاتا ہے پھر بھی less than آ جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے given matrix is not strictly dominant form ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس assignment تھی mth 501 assignment number 2 اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس بھی کیجئے گا